اگر مینڈل ٹھیک ہے اس نے جو ہے وہ لاس دیتے ہیں انہاریٹنس کے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے یہ ایک پریس تھا مینز کے پادری تھا ٹھیک ہے آسٹیا کے اندر اس نے جو ہے وہ جینٹکس کے فنڈامنٹل پرنسپلز کو جو ہے وہ بتایا تھا ٹھیک ہے جین کیسے پلے کرتا ہے رول پروٹین کیسے پاس ہوتی ہے پیرنٹس آگے نیکس جنریشن میں اس طریقے سے سارا کچھ ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ کچھ سپیشل فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں ہم نے پھر بعد میں ان فیکٹرز کو جو ہے وہ پروٹینز کہا تھا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ جینز کہا تھا ٹھیک ہے ہم نے پھر بعد میں اس کو جین بولا تھا کہ کچھ سپیشل فیکٹرز ہوتے ہیں ارگنیزم میں ٹھیک ہے اور وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹریٹ کو کنٹرول کرتی ہیں ٹریٹ مینز ہماری خصوصیات کے ہمارا قد کیا ہوگا ہماری انٹیلیجنس کیا ہوگی ہمارے ہیل کلر کیا ہوگی ہماری ہائٹ کیا ہوگی ہمارے آئی کلر کیا ہوگا ہر چیز ٹھیک ہے ہماری بوڈی کی ہر چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے تو وہ فیکٹر کیا ہے بعد میں ان فیکٹرز کو کیا نام دیا گیا تھا دوز فیکٹرز ور کال جینز ٹھیک ہے بعد میں اس کو ہم نے کیا کہا دیا تھا جینز کہا دیا تھا اور یہی جینز ہوتے ہیں جو نیکسٹ جنریشن کے اندر کیا ہوتے ہیں ٹرانس میٹ ہوتے ہیں ٹرانسفر ہوتے ہیں ٹھیک ہے مینڈل نے سیلیکٹ کیا تھا پی پلانٹ کو ٹھیک ہے مٹر کے پودے کو سیلیکٹ کیا تھا اس نے اپنے سارے جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور بعد میں اس نے ریزنز بھی دی تھی کہ آخر اس نے اس پی پلانٹ کو کیوں جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے منڈل ایک پادری تھا اس نے جو ہے وہ جنیٹکس کے فنڈیمنٹلز بتایا تھے اس نے کہا تھا کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹریٹ کے ایکسپریشن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ان فیکٹرز کو ہم نیکس جنریشن میں ٹرانسمنٹ بھی کر سکتے ہیں بعد میں اس نے پائسن سیٹے ورم کو یوز کیا تھا اپنے ایکسپریمنٹس کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس نے ریزنز کیا دی تھی سب سے پہلی ریزنز کی یہ تھی کہ پی پلانٹ کے اندر ہمیں بہت بہت ڈیفرنٹ طرح کے ٹریٹس دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جن کو سٹڈی کرنا کیا ہوتا ہے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت نمبر آف ڈیفرنٹ ٹریٹس بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ اور سیکنڈ اس نے کیا وجہ دی تھی اس نے کہا تھا کہ جو پی پلانٹ ہے اس کے اندر کنٹراسٹنگ ٹریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹراسٹنگ مینز اور پیر کی فارم میں جو ہے وہ ٹریٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیر کی فارم میں کیسے کہ اگر ایک ہمارے پاس جو ہے وہ پودہ ٹال ہے تو دوسرا پودہ کیا ہوگا شاٹ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ different طرح ہوں different different کہ اگر جو ہے وہ پی کے پورٹ کا color ایک green ہے ٹھیک ہے تو ایک پی کے پورٹ کیا ہوگا یہلو ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے different طرح کی جو ہے وہ اس نے کیا دین تھی contrasting traits بتایا تھے کہ پی پلانٹ میں بہت variety of ہم seven پڑھیں گے اس میں variety of contrasting traits contrasting traits present ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ یہ plant ایسا ہے کہ اس میں self fertilization بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے means کہ جو flowers ہیں وہ ایک مطلب ایک پلانٹ کے flower آپس میں fertilization کر لیں اور اس نے کہا تھا کہ اس میں cross fertilization بھی ہو سکتی ہے مطلب دو different طرح کے flowers جو ہیں وہ آپس میں gametes کو exchange کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس کے اندر short life cycle ہے means کہ ہمیں صدیاں صدیاں بیٹھ کے ویٹنگ کرنا پڑتا بلکہ اس کا life cycle short ہوتا ہے short means جلدی سے ختم ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا life cycle fast ہوتا ہے ٹھیک ہے means جلدی سے جو ہے یہ کام اپنا complete کر لیتا ہے ٹھیک ہے اب مینڈل کا پہلا law ہم لوگ study کریں گے which is مینڈل's law of segregation ٹھیک ہے okay students مینڈل's law of segregation ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے وہ مینڈل's law of segregation سب سے پہلے مینڈل نے جو ہے وہ seed کی shape کو study کیا تھا ٹھیک ہے مینڈل نے کس چیز کو study کیا تھا he studied seed shape ٹھیک ہے اب seed shape ہمارے پاس دو ہوتی ہے آپ لوگ انہیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے round کہ اس کا جو ہے وہ seed بالکل کیا ہوتا ہے round ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ seed کیسا ہوتا ہے wrinkled ہوتا ہے wrinkled means کہ ایسے جھوری جھوریوں والا جو ہے وہ ہمارے پاس seed ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم start کیا تھا اس نے اپنے لوگ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ایسا trait یاد رکھنا ہے ایسا cross جس کے اندر ہم لوگ صرف ایک trait کو study کریں اور یہاں پر وہ trait کیا ہے seed کی shape ٹھیک ہے صرف ایک اس نے جو ہے وہ contrasting trait کو study کیا which is seed shape تو ایسے cross کو کیا کہتے ہیں mono means one hybrid cross ٹھیک ہے صرف ایک اس نے cross کو کیا کیا study کیا اب اس نے کیا کیا مینڈل نے سب سے پہلے لیا parental generation ٹھیک ہے parental generation means کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہے اس نے parent لیا اور parent ہم لوگ نے ہمیشہ جب ہی لینا ہے ہم لوگ homozygous لینے homozygous means ایک ایک ہم لوگ لیں گے seed which is round ٹھیک ہے اور دوسرا ہم لوگ لیں گے which is wrinkle ٹھیک ہے اور round جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا round کب ہوگا ہمارے پاس seed جب دونوں capital R ہوں گے ٹھیک ہے means جب دونوں کیا ہوں گے dominant ہوں گے ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے کہ round is always dominant over the wrinkle ٹھیک ہے means کہ اگر یہ case آ جاتا ہے جس میں ایک round ہے اور دوسرا wrinkle کیونکہ wrinkle کو ہم small r سے represent کرتے ہیں یہ اگر case ایڈ کہ ایک چلو دونوں r ہوئے تب round ہو گیا دونوں small r ہوئے تب wrinkle ہو گیا بٹ اگر ایک capital آ جائے ایک small آ جائے تو اس condition میں آپ کا seed کیا ہوگا round ہوگا کیونکہ کیوں کیونکہ یہ dominant ہے اور یہ recessive ہے یہ اپنا fact show نہیں کرے گا میں نے آپ کو پہلے یہی بات بتائی تھی کہ جو dominant ہوتا ہے وہ اپنا fact show کرتا ہے تو اب دیکھو ایسا seed کے اندر اس کے genotype میں دیکھو تو capital r بھی ہے small r بھی ہے بٹ ہمیں یہ show کیسے ہوگا اس کا phenotype کیا ہوگا round ٹھیک ہے حالانکہ اس کے پاس small r ہے بٹ ہمیں پھر بھی وہ کیا show ہوگا round show ہوگا کیوں کیونکہ capital r is dominant over the small r ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگوں نے parental generation لی ٹھیک ہے ہم نے ایک homozygous round لیا ایک homozygous wrinkle لیا parent میں ہم نے ان کے اب کیا بنائے gametes بنائے ٹھیک ہے gametes بنتے ہیں means کہ ہمارے پاس ایک اس کے جو ہے وہ ایسے single r آ جائے گا اور اس کا کیا آ جائے گا single r اب ہم لوگ ان دونوں کی کیا کروائیں گے fertilization ٹھیک ہے means اب ہم نے ان کو کیا کروانی ہے fertilization کروانی ہے fertilization کے نتیجے میں یہ دونوں gametes آپس میں fuse کریں گے capital r اور single r اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا اس کا یہ dominant ہے اور یہ recessive dominant اوپر اس کے dominant کر جائے گا تو سارے seeds ٹھیک ہے all seeds will be round ٹھیک ہے تو okay students اب ہمارے پاس جو سارے seeds ہوں گے اچھا یاد رکھنا ہے کہ جب ہم لوگ parental generations کو جو ہے وہ اس کا cross کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس اس سے جو next generation بنتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے first generation ٹھیک ہے first filial generation اس کو بولتے ہیں f1 generation ٹھیک ہے تو ہماری f1 generation میں جتنے بھی seeds ہوں گے وہ کیا ہوں گے سارے round ہوں گے بٹھ اگر ہم اس کا geno type دیکھیں تو اس کے پاس wrinkle کا gene موجود ہے لیکن وہ خود کو express نہیں کرے گا کیونکہ وہ recessive ہیں جو dominant ہے وہ خود کو کیا کرے گا express کرے گا اور سارے seeds کیا ہوں گے round ہوں گے اب ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے کہا تھا ہم نے ایک point پڑا تھا کہ جو پی پلانٹ ہے وہ self fertilization بھی کر سکتا ہے means f1 کو ہم دوبارہ f1 کے ساتھ ہی cross کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم ایسا کوئی cross دیکھیں کہ f1 کو ہی ہم لوگ کیا کریں f1 کے ساتھ cross کروائیں ٹھیک ہے اس کا ایک دفعہ screen shot لے لیں اوکے اب اگر ہم لوگ جو ہے وہ f1 کو f1 کے ساتھ f1 میں ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں heterosegous condition means ایک capital اور ایک small ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کروائیں گے ہم لوگ کروائیں گے f1 کا cross کروائیں گے f1 کے ساتھ means self fertilization ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ capital r اور small r اس کو cross کروانا ہے capital r اور small r کے ساتھ اگر ہم ان کے گیمیرز بنوائیں ٹھیک ہے تو ان کے گیمیرز کیسے بنیں گے capital r الگ ہو جائے گا یہ ایسے کروموزوم کے اوپر ہیں یہ ایسے present ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ simple لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے present ہوتے ہیں اور جب گیمیرز بن دے ہیں تو یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں یہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ الگ ہو جاتا ہے ہم اس کو circle میں show کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ دونوں کیا ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے similarly یہ بھی یہاں سے الگ ہو جائے گا اور یہ بھی کیا ہو جائے گا یہاں سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک male ہوتا ہے دوسرا female ہوتی ہے اب ہم اس کو اس کا cross دیکھنے کے لیے ہم ایک جو ہے وہ پنٹ سکیئر سا بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کہ یہ ایک پنٹ سکیئر بنائیں گے ٹھیک ہے پنٹ سکیئر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں گیمیرز کو یہاں پر رکھتے ہیں اور ان دونوں گیمیرز کو یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم ان کا کیا کروائیں گے کروس کروائیں گے کیسے یہ آر اور یہ آر یہاں پر آ جائے گا کیپٹل آر کیپٹل آر اس کے بعد یہ یہاں سے آئے گا اور یہ سے جو خانہ جس کا جو خانہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں سے آئے گا اور یہ یہاں سے mean small r اور small r اب آپ لوگ یہاں پر دہان سے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے راؤنڈ ہیں ایک تو یہ راؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ راؤنڈ ہو گیا اور ایک یہ راؤنڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ راؤنڈ ہیں کیونکہ dominant کر جائے گا تو تین کیا ہو گئے ہیں سیڈز ہمارے پاس چار میں سے راؤنڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سیڈ کیا ہے ہمارے پاس رنکل ہوگا کیونکہ اس میں دونوں کیا آگئے ہیں سمول آر آگئے ہیں اس میں کوئی بھی کیپٹل آر موجود نہیں ہے تو اب ہمارے پاس یہ ریشو کیا بنی ہے جیسے فرض کرو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ سیڈز ہیں تو ہنڈرڈ میں سے سیونٹی فائف پرسنٹ کیا ہوں گے راؤنڈ ہوں گے اور باقی ایک حصہ ٹونٹی فائف پرسنٹ کیا ہوگا وہ رنکل ہوں گے ٹھیک ہے تو 3 ریشو 1 تین راؤنڈ ہے 3 ریشو ایک کیا ہے رنکل ہے 1 ٹھیک ہے 3 ریشو 1 ہمارے پاس وہ F2 جنریشن میں بنے گی F2 جنریشن کب بنی ہے جب ہم نے F1 کو F1 کے ساتھ کیا کروایا ہے کروس کروایا ہے ٹھیک ہے سیونٹی فائف پرسنٹ راؤنڈ ہوں گے اور ٹونٹی فائف پرسنٹ کیا ہوں گے رنکل ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اس نے ہم ٹال کا کریں شورٹ کا کریں تب بھی یہ آتا ہے ٹھیک ہے جس کا بھی کریں ہم لوگ کے پاس یہی جو ہے وہ کروس آتا ہے منڈل نے اپنا Law of Segregation اب منڈل کا Law of Segregation Segregation means separate ہونا segregation کا مطلب کیا ہوتا ہے الگ ہونا separate ہونا اس Law کے مطابق جو جین پیر کی فارم میں ہیں جب گیمیٹس بننے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پیر الگ ہو جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ابھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کیسے ہوتے ہیں یہ اس فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہاں پر ہوگا دوسرا یہاں پر لیکن جب گیمیٹس بننے ہوتے ہیں تو یہ پیر دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں ایک الگ گیمیٹ میں چلا جائے گا دوسرا دوسری گیمیٹ میں چلا جائے گا لیکن جب ان دونوں نے دوبارہ ملنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب فرٹیلائزیشن ہوتے ہیں تو وہ دونوں پیر کیا ہو جاتے ہیں دوسرے کے دوبارہ ساتھ آ جاتے ہیں پیر کی فارم میں ہمارے پاس جین بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں This is known as Mendel's Law of Segregation